اس وقت کا ہم اور بڑی خبر کراچی سے دیں گے جہاں اسکول کے پرنسپل اور مالک کی متعدد خواتین سے جنسی زیادتی کا بڑا سکینڈل سامنے آ گیا ہے خواتین کا جنسی استحصال کرنے والے گلشن حدیث کے آئی جی ایم اسکول کے پرنسپل کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے خواتین کے ساتھ نازبہ حرکات کرنے کی ویڈیوز بھی پولیس کو موصول ہو گئی آئی جی ایم اسکول کا پرنسپل ارفان غفور مہمن نوکری کا جھانسہ دے کر پہلے خواتین کو زیادتی کا نشانہ بناتا پھر خفیہ ویڈیوز کے ذریعے بلیک میل کر کر خواتین اسادزہ کی عزتیں تار تار کرتا اس اس پی ملیر حسن سردار نیازی کا کہنا ہے کہ پولیس کو شقایت ملی تھی کہ اسکول کا پرنسپل خواتین کو بلیک میل اور حراسہ کرنے میں ملوث ہے ملزم اسکول کا مالک بھی ہے اور پرنسپل بھی ہے جو خواتین ٹیچرز کو نوکری کا جھانسہ دے کا زیادتی کا نشانہ بناتا تھا اور ان کی سی سی ٹی وی فوٹیج بنا کر انہیں بلیک میل کرتا تھا اس اس پی ملیر کا کہنا تھا کہ پولیس کو پرنسپل کے کمرے کی پچیس کے قریب ویڈیوز ملی ہے جن کی جانج پر تال کی جا رہی ہے اور متاثرہ خواتین سے بھی رابطہ کیا جا رہا ہے انہوں نے مزید بتایا کہ اب تک جنسی زیابتی اور بلیک میلنگ کا شکار ہونے والی پانچ خواتین کی نشاندہ ہی کر دی گئی ہے جبکہ دیگر خواتین سے رابطے کے لیے کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہے اس اس پی کے مطابق پولیس سی سی ٹی وی کیمرے نفس کرنے والے علی اور شکیل نامی الیکٹریشن کے بیانات بھی کلم بند کرے گی